اسلام علیکم میں ہوں توکل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تلاشے ہوتی ارتگل غازی نوازشریف صاحب کا سب سے بڑا دوست ثابت ہو رہا ہے اور عمران حان کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوگا آپ حیران ہوں گے کہ آٹھ سو سال پہلے وہ شخص جو مر گیا جو اس دنیا سے چلا گیا وہ آج کے دور میں نوازشریف کا دوست کیسے ہوگا اور عمران حان صاحب کا دشمن کیسے ثابت ہوگا ارتگل غازی دوہزار چودہ میں ترکی کے اندر اس کی نشریات شروع ہو گی تھی اس وقت پاکستان میں میاں محمد نوازشریف صاحب کی حکومت تھی طیب اردوان نے میاں نوازشریف صاحب سے گزارش کی کہ میں یہ ڈراما پاکستان میں نشریات کرنا چاہتا ہوں اور آپ اس کو وہاں پہ چلیں نوازشریف صاحب نے اس کی حامی بر لی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم پاکستان میں ارتگل غازی کو نشر کرے گی حرجہ امور کے جو ان کے سیکٹری تھے ان کا نام تھا تارک فاطمی میاں نوازشریف صاحب کے انہوں نے نوازشریف سے کہا کہ ارتگل غازی ہم پاکستان میں نہیں چلا سکتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترکی اور سعودی عرب آپس میں بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمانی حلافت کو توڑنے میں جو حجاز میں انہوں نے توڑا تھا وہ آل سعود نہیں توڑا تھا اور چونکہ اس جنگ میں جو بائیس عالم کے آپس میں جنگ ہوئی تھی تو اس میں کئی ہزار لوگ جو تھے وہ عرب کے اور ترکوں کے مارے گئے تھے سو یہ دشمنی جو ہے یہ کبھی بھی ہتم نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہم پاکستان کے اندر ارتگل غازی کو چلائیں گے تو سعودیہ سے سیدھی سیدھی دشمنی مول لے لیں گے قصہ موتصر پیز نواشیف صاحب نے تیب اردوان کو ٹالنا شروع کیا اور وہ ٹالتے ٹالتے اپنی حکومت مکمل کر گئے اور اس کے بعد عمران حان صاحب پاکستان میں بڑھ سر اقتدار آگئی اب یہاں سے کہانی نے ٹویسٹ لیا ارتگل ڈراما سیریز کے حوالے سے تیب اردوان نے عمران حان صاحب کو بھی کہہ دیا عمران حان صاحب نے اس کو حامی بری اور پاکستان میں اس کو نشر کر دیا پاکستان میں ارتگل غازی کو نشر کرنا تھا کہ اس نے کامیابی کے جنڈے گار دیئے اور یہ وہ واحد ڈراما سیریز ہے یہ وہ پہلا ڈراما ہے پاکستان کے اندر جس نے نشریات میں ورڈ ریکارڈ قائم کر دی پاکستان میں نشر ہونا تھا یہ ارتگل غازی کہ سعودیہ کی طرف سے ہمیں دباؤ دیا گیا لیکن پاکستانی حکومت نے اس دباؤ کو پسے پشٹ ڈال دیا اور ڈراما چلتا رہا حالات سرد مہری کا شکار منا شروع ہو گئے سرد مہری کا شکار ہوتے ہوتے حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ پاکستان نے کوریلم پور سمیٹ میں شرکت کا اعلان کر دیا سعودیہ نے وہاں بلا کے ہمیں منع کر دیا کہ اب وہاں پہ نہیں جاؤ گے عمران حن صاحب نہیں گئے اس کے بعد دوہزار بیس میں اگست میں ہمارے وزیر حرج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان داگ دیا کہ اگر سعودیہ ریبیہ وائسی کا جلاس کشمیر کے حوالے سے نہیں بلاتا تو ہم اپنے دوست میں مالک یعنی کہ ترکی ایران اور ملیشیا کا ایک جلاس پاکستان میں منع کر کر رہے ہیں یہ وہ آخریکیل تھی جس نے دشمنی اور سعود محری کا اینڈ کر دیا سعودیہ نے ساتھ ہی کہا کہ آپ ہمیں ہمارے پیسے لاپس کر دیں اور ادار جو تیل دے رہے تھے اس کی سپلائی بند کر دی گئی دشمنی جو اس دورمنٹ کے ساتھ سعودیہ کی تھی وہ ایک تو اس مشیر کی وجہ سے تھی اور دوسرا ارتگل کی وجہ سے تھی ابھی آپ کو سمجھ جا رہی ہوگی کہ ارتگل نے پاکستانی سیارسر اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جو حرجہ امور وزارت حرجہ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہے اس پہ کیا اثر جائیں ارتگل گازی پاکستان میں چل رہا ہے اور برپور چل رہا ہے ورلڈ ریکارٹ قائم کر رہا ہے جبکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ سرد محری کی اس پیک پہ ہیں کہ آج تک پاکستان کے اور سعودی عرب کے یہ حالات یہاں تک نہیں پہنچے اب آخری بات اور سب سے اہم بات کہ ارتگل گازی امران حان کا دشمن کیسے ہے اور نواز شریف صاحب کا دوست کیسے ہے ابھی سعودی عربیہ امران حان کی بجائے میعن نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہے وہ آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے پاکستان سے پیسے مانگے تو امران حان سے پہلے یہ حبر نواز شریف صاحب کو تھی اور اگلی جو قسطے ہیں وہ بھی میعن نواز شریف صاحب کے علم میں ہیں جبکہ امران حان کو علم نہیں ہے دوسری بات سعودی ریبیا اور امریکہ اب نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کو پھوش کر رہے ہیں اور ان کو دوبارہ لانچ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ابھی میعن نواز شریف صاحب جو یہاں سے بڑے مصوم بولے اور بیمار بن کر گئے تھے وہ وہاں پہ سب کانفرنس میں پاکستان میں بیان کر رہے ہیں حطاب کر رہے ہیں اور برپور حطاب کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے حلاف کھل کے بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی کی اشیر بات حاصل ہے نہیں تو یہ وہ حکمران ہے یہ وہ حاکم ہے کہ ان کو بولنا بھی نہیں آتا انہوں نے ہمیشہ ڈپلومیسی کی زبان بولی ہے لیکن ابھی وہ کھل کے بات کر رہے ہیں حالات یہاں تک ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم جو بنائی ہے اس کے جو ہیڈ ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو بنا دیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کو اس لیے بنا دیا ہے کہ ان کے پاس مدرسے ہیں اور مدرسوں میں ان کی سٹرنگتھ ہے وہ لوگوں کو باہر لاسکتے ہیں سو آنے والا وقت فیبرری بہت اہم ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اسطیفے دینے کا اعلان کر دیا ہے اب حالات دیکھیں کس طرف کروٹ بدلتے ہیں لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ یقیناً عمران حان کے لیے نقصان دے ہوگا اور میاں نواز شریف کے لیے راہ موار کی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد جو ڈالی ہے اس میں ارتکل غازی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اس کے بعد شاہ مموت کریشی صاحب کا ہاتھ ہے سو لیٹس ہی دیکھتے ہیں مموت کس کروٹ بیٹھتا ہے ش Smack choix سو لیٹس ہی دیکھتا ہے موسیقی